دوستو 1965 میں جب پہلی بار مارس کا ایک کلوز اپ فوٹو دھرتی پر آیا تھا تو تب سے منگل گرہ کو لے کر ویگیانی کافی زیادہ روچی رکھتے ہیں اور تب سے لے کر آز تک ہماری ٹیکنولوجی اور سوچ کافی زیادہ بدل چکی ہے اور ہم نے آز تک منگل گرہ پر کئی سارے مارڈرن اسپیس کرپٹ بھیجے ہیں جنہوں نے ہمیں اس لال گولے کے بارے میں اور بھی کئی عدبت باتیں بتائی ہے اور انہیں انترکس مسافروں میں سے ایک ہے کیریو سیٹی روور اس نے حالی کے وقت میں منگل گرہ کے کچھ ایسے فوٹو بھیجے ہیں جسے دیکھنے کے بعد ویگیانی بھی چونک جاتے ہیں اور یہاں پر جانے کی وجہ سے منگل گرہ کے کچھ ایسے خلاصے ہوئے ہیں جو آج سے پہلے انسانی سبیتہ کو نہیں پتا تھا تو کیریو سیٹی روور دوارہ بھیجے گئے انبیلیویبل فوٹو اور ڈسکوری کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کے اندھ تک آپ بنے رہنا ہیلوینڈ نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست سریز سانچوری اور آپ دیکھ رہے ہیں رہیسے ٹیلویزن یوٹیوب چینل اس پہلے فوٹو کو دیکھ کر آپ کو لگ سکتا ہے جیسے کہ یہ کسی پانی کے اندر کا ووٹر کورل ہو جو کی سوک گیا ہو اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے کہ یہ دھرتی کی کسی سوکی ندی کا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے یہ منگل گرہ پر ہی کھینچا گیا تھا ہمارے پیارے کیریوشیٹی روور کے دوارا اور اس فوٹو کو کیریوشیٹی روور نے گیل کریٹر کے پاس کھینچا تھا جو کی منگل پر موجود سب سے بڑے گڑے میں سے ایک ہے یہ منگل پر کئی سالوں سے بنا ہوا ہے اور دوزار بارہ سے لے کر اب تک کیریوشیٹی روور اس جگہ پر کافی زیادہ ریسرچ کر چکا ہے ایک پرکار سے یہ اس کی سب سے فیوریٹ جگہ مانی جاتی تھی اور اس فوٹو کو دیکھنے کے بعد ویگیانی کی انمان لگا پائے کہ منگل گرہ پہلے کیسا دکھتا ہوگا یا پھر یہاں پر کبھی پانی تھا یا نہیں کیونکہ ایسے جو اسٹرکچر ہوتے ہیں یہ تب ہی بنتے ہیں جب پانی جو ہے وہ پتھر کو اور منلس کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور پھر انہیں سولیڈی فائی کر دیتا ہے یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا اور گیل کریٹر کی سائج کو دیکھ کر اور پھر ویگیانی کو نے انمان لگایا کہ ہو سکتا ہے ایک وقت میں اس کے اندر پانی بھرتا ہوگا بلکل کسی بڑی ندی کی طرح اور ہو سکتا ہے اس لیے یہاں پر ایسے اسٹرکچر موجود ہے اور گیل کریٹر کے باجو میں ایک بہت ہی بڑی نالی بھی ہے جہاں سے شاید پانی اس کریٹر کے اندر آتا ہوگا اب تک ہوئی منگل گرہ پر ساری ریسرچ سے یہ بات تو پتا چلتی ہے کہ ایک وقت پر پانی منگل گرہ پر موجود تھا اور آج منگل گرہ جتنا سوکھا ہے وہ اتنا سوکھا پہلے نہیں ہوا کرتا تھا لیکن یہ بات ابھی بھی ایک ڈیبیٹ کا ٹاپک بنا ہوا ہے کہ آخر یہاں پر کتنا پانی تھا اور کس طریقے کا پانی تھا یعنی کہ جیسے کی دھرتی پر سمندر ہے ندی ہے اور چھوٹے موٹے تالاب ہے تو کیا منگل گرہ پر بھی کچھ اس طریقے کا پانی تھا یہ بات ویگینکوں کو کنفیوج کر رکھتی ہے کیریو سٹی اور ایسے ہی کچھ روور دوارہ ریسرچ پر یہ بات پتا چلی ہے کہ مارس کا جو شیف ہے وہ بہتی ہوئی ندیوں کی ویل سے ہی آیا ہے اور یہاں پر بڑے بڑے کریٹر بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پانی کے گڑے یا پھر کون کی تالاب تو ضرور بنتا ہوگا تو ایسے میں کچھ ویگینک مانتے ہیں کہ یہ ٹیمپریری پانی ہوتا ہوگا یعنی باریس ہوتی ہوگی اور تب ہی منگل میں پوری طریقے سے پانی پہنچ جاتا ہوگا لیکن جیسے ہی یہاں پر باریس کا سیجن ختم ہو جاتا تو کچھ وقت میں یہ سارا پانی سوک جاتا ہوگا اور منگل گرہ پر پانی نہیں بچتا ہوگا اب کچھ سائنٹیش ایسے بھی ہیں جو مانتے ہیں کہ منگل گرہ پر کبھی جیون نہیں تھا وہیں کچھ یہ بھی مانتے ہیں کہ منگل گرہ پر بلکل دھرتی کی طرح ہی بہنے والا نرنتر پانی تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی نہ صرف ندی اور تالاب بلکہ بڑے بڑے سمندر بھی ہو سکتے ہیں اور وہیں کچھ ویگیانک تو اسے ایک اور کلپنا آگے لے جا کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پر جو سمندر یا پھر ندی موجود ہوگی وہ گلیشئر سے پگل کر بنی ہوگی یعنی کہ آج جیسے دھرتی پر جو پانی ہے وہ گلیشئر سے پگل کر بنا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ لاکھوں سال پہلے آئیس ایج آیا تھا جس میں پوری دھرتی برف میں جم گئی تھی اور اس کے بعد یہ برف پگل اور اس نے سمندر اور ندیوں کا روپ دھارن کیا آج بھی نورت اور ساؤت فول میں برف جمی ہوئی ہے جو کی دھیرے دھیرے پگل رہی ہے گلوبل وومنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے منگل گرہ پر بھی ایک وقت میں کافی بڑے گلیشئرز موجود ہوں گے اور ان کے پگلنے سے ہی پانی بنا ہوگا اور یہ ساری آکرتی بنی ہوگی جو کی منگل گرہ پر آج ہم دیکھتے ہیں اور منگل گرہ کا شیپ بھی شاید اسی کی وجہ سے بنا ہوگا اور یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں پر اتنے بڑے بڑے کریٹر کیونکہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ پانی کے گڑے ہیں یعنی کہ تالاب ہوں گے اور اگر ایسا ہے تو یہ بات بھی نکل کر آتی ہے کہ یہاں پر جیون بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ بالکل دھرتی کی طرح ہوگا تو دھرتی کی طرح یہاں پر بھی جیون ہونے کی بھی سمباؤنا بڑھ جاتی ہے کیونکہ اگر یہاں پر گلیشئر ہے اور پانی ہے تو اس استطی میں پیڑ پودے بھی ہوں گے اور اس پرکار سے یہاں پر ایک ایکو سسٹم تیار ہو جائے گا اور ایکو سسٹم کے تیار ہونے پر یہاں پر جیو جنتو تو ضرور پیدا ہوں گے حالانکہ ایسا کوئی بہت ہی جیادہ بڑا پکتا ثبوت ہمیں نہیں ملا ہے جو کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ منگل گرہ پر بلکل دھرتی کی طرح ہی پانی کا سورس ہوگا پر حالی میں کی گئی ریسرچ سے یہ بات تو سامنے آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منگل گرہ پر بہتا پانی جو کی بارس یا پھر کسی اور سورس سے آتا ہوگا اور یہ جو پانی ہے یہ سب سے پہلے یہاں جو بڑے بڑے کریٹر ہے ان میں بھرتا ہوگا لیکن کئی سالوں کے بعد یہ کریٹر بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہوں گے جس کے بعد یہ کریٹر فٹ جاتا ہوگا اور ایک فلیش فلڈ آتی ہوگی اور اسی فلڈ کے وجہ سے ہی منگل گرہ پر یہ جو ویوز جیسے آکار ہے یہ بنتے ہوں گے اور ایسے فلیش فلڈ کے وجہ سے ہی منگل گرہ پر ندی بیتی ہوگی یہ جاننے کے لیے ویگیانکوں نے منگل گرہ پر پرانی ندیوں کو سمجھا جو کی سوک چکی ہے اور انہیں سمجھنے کے بعد ویگیانکوں نے یہ مانا کہ یہاں پر ان فلیش فلڈ کے وجہ سے ہی ندیہ بنی ہوگی اور ان ندیوں نے چودہ بلین کیوبیک میٹر جتنے تالہٹ کو اپنی جگہ سے ہلایا ہوگا جس کے وجہ سے منگل گرہ پر یہ جو عجیب آکرتی اور پہاڑ بنے ہیں ان کا نرمان ہوا ہوگا اسی کے ساتھ منگل گرہ کی جو بہت ہی جیدہ بڑی ویلی ہے ماہ اڈما ویلی اس کے اندر جو دراریں اور کالیفٹ بنے ہوئے ہیں وہ شاید تک ایسے ہی کسی فلیش فلڈ کی وجہ سے بنے ہوں گے جو کی گڑے میں سے ایکسپلوڈ ہوا ہوگا اب سوال اٹھتا ہے ہیومن لائف کا منگل گرہ پر پانی ہے یا نہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ہے جو کی ویگیانکوں اور عام لوگوں کے من میں ہمیشہ سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہے کیا یہاں پر کبھی جندگی موجود تھی یعنی کی جیسے کی دھرتی پر ہم رہتے ہیں ویسے ہی کیا منگل گرہ پر بھی کوئی راہ کرتے تھے پچھلے کئی سالوں سے ریسرچ کر کے ہم نے یہ بات تو پتہ لگا لیا ہے کہ منگل گرہ پر ایک نہ ایک وقت میں پانی تو ضرور موجود تھا لیکن وہیں لائف کا پتہ لگانا کافی جیدہ مشکل ہے کیونکہ اس گرہ کو کئی ملین اور بلین سالوں سے ایک لال مٹی کے گولے کی طرح ہی دیکھا جاتا ہے اور یہاں پر جندگی موجود تھی یا نہیں یہ جاننے کے لئے فیلال تو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ موجود ہے وہ ہے اس کی مٹی کو سمجھنا اور دیکھنا کہ کیا اس میں ویسے کمپاؤنڈ مل سکتے ہیں جس میں لائف ہونے کی پوسیبلٹی بڑھ جائے ویسے ہی دیکھا گیا تھا تب پتہ چلا کہ یہاں پر کاربن آئیسوٹوپ سی تھرٹین بہت زیادہ لو ماترہ میں موجود ہے اور اس کی وجہ سے شروعات میں تو یہ ڈیٹیکٹ کر پانا کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا کہ یہاں پر انسان تھے یا نہیں کیونکہ کاربن آئیسوٹوپ سی تھرٹین کا نیگیٹی ویلیو اس کام کو بہت مشکل بنا رہا تھا لیکن پھر جب یہاں پر اور بھی الگ الگ روک اور مٹی کے سیمپل لیے گئے تب پتہ چلا کہ یہاں پر کئی اور پرکار کے کاربن آئیسوٹوپ اور ایسے کئی منرل موجود ہے جو کہ ایک مایکرو آرگینیزم بنا سکتے ہیں یا پھر ایک مایکرو آرگینیزم کو پن اپنے میں مدد کر سکتے ہیں یہ سارے سیمپل کیریشٹی روور نے گیل کریٹر میں سے لیے تھے یہاں پر اس نے قریب تیس سے بھی زیادہ بار ڈریل کیا تھا اور کئی الگ الگ جگہ کے الگ الگ سیمپل کو لیا تھا تاکہ اور بھی زیادہ ایکیوریسی سے ڈیسیجن لیا جا سکے اور ان سب سیمپل کو اچھے سے چیک کرنے کے بعد اور کئی الگ الگ پروسس سے گزارنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا گیا تھا کہ یہاں پر کافی ایلیمنٹ جیسے سلفر اور کئی پرکار کے کاربن آئیسوٹوپ موجود ہے جیسے کی سی تھرٹین سی ٹویلوے اور سی الیون اور اگر ایسے کوئی بھی ثبوت دھرتی پر ملتے ہیں تو ویگانک آرام سے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ یہاں پر جیون ہے یا پھر کبھی ہوا کرتا تھا لیکن یہ ساری چیزیں منگل گرہ پر ملی ہے اور یہ اس کو کافی پیچیدہ بناتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ منگل گرہ کی جو جمین ہے وہ اس طریقے کے آئیسوٹوپ کو اپنے آپ ہی بناتے ہو یا پھر اس کے اندر ایک وقت میں ایسے کیمیکل اور کمپاؤنڈ پریزنٹ ہوتے ہوں گے جو کہ اس طریقے کی سبسٹنس کو بنا سکتے ہوں گے اس لیے ہم کوئی ڈیسیزن لے اس سے پہلے یہ ڈھونڈنا ضروری ہوگا کہ کیا منگل گرہ پر کوئی ایسے نیچورل پروسس ہے جو کہ اس طریقے کے ایلیمنٹ کو بنا سکے اور اگر ایسا کوئی نیچورل پروسس نہیں ہے اور ایک وقت پر یہاں پر کافی اچھی طریقے سے پانی بیٹا ہوگا یا پھر یہاں کی مٹی ایک وقت میں اچھی ہوگی اور یہاں پر پیڑ پودے ہوں گے تو یقینی یہاں پر جیون بھی ہوگا اس کا سب سے انٹرسٹنگ ایکسپلینیشن یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر سچ میں مائکرو آرگنیزم موجود ہے جنہوں نے میتھین گیس کو اپنے اندر لے کر اس طریقے کے کمپاؤنڈ کو بنایا ہو لیکن پھر یہاں پر جب پانی اور ایٹموشفیر ختم ہو گیا اسی کے ساتھ ہی یہ مائکرو آرگنیزم بھی ختم ہو گئے ہوں گے اور مائکرو آرگنیزم ختم ہونے کا سیدھا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بات تو آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ یہاں پر لائف موجود تھی اور وہیں ایک اور لوجیکل ایکسپینیسن یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارا جو آوٹر اسپیس ہے وہ کئی بار اسپیس میں ڈسٹ پارٹیکل کو ریلیج کرتا ہے جو کہ کئی پلینٹ سے بھی ٹکراتے ہیں جیسے کہ ہماری دھرتی کے اوپر کئی پروٹیکٹیو کور ہے جو کہ ہمیں ان سے بچاتی ہے لیکن منگل جیسے گرہ پر یہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ڈسٹ مارس پر آ سکتی ہے اور ان ڈسٹ میں عام طور پر سی تھرٹین کی ویلیو کافی لو ہوتی ہے اور یہ ویلیو کافی نیگٹیو میں ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے ایسا ہی کچھ ڈسٹ یہاں پر ٹکرائے ہو اور اسی کی وجہ سے یہاں پر کاربن آئیسو ٹوپ کا لیول بگڑ گیا ہو اب آپ اس منگل کے لال دنیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا واقعی میں منگل کی جمین میں ایسا راز دفن ہے جس سے ویگیانی کا بھی تک اکھار نہیں پائے ہیں اپنی راج ہمیں کمنٹ کے مادیم سے ضرور دے ویڈیو کے انتھ تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد